بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زبردست ریسپی اچاری ڈال ایک پہلی منگی ڈال جائے گی ایک پہلی ماشدی ڈال جائے گی ایک پہلی چنیں ڈال جائے گی اور ایک پہلی مستر دی ڈال جائے گی چاروں ہم وزن ہیں بلہ جاتے ہیں دو کشد چھوڑی ڈال جائے گا انہوں نے بیج آنے اچاری ڈال جائے گا میں دیل کیعمل کے میں 20 ہیں دائے پیاس تیمی습니까 اچھوڑی جائے ڈالции پیوسن کچھ اچھوڑی ہمیں ڈال چاہ ایک چھوٹکی کالی ملچ ہے ایک چھوٹکی دڑا ملچ ہے اور ایک چھوٹکی ہی دے کشمیری ملچ ہے سرخ ملچ ہے جڑی نو پوری چھوٹکی کم کرنا ہے کالی ملچ ہے اور حلدی ہے ویسے کلر بھی خوبصورت بنادیاں ہیں اور بیماریاں وہاں سے بہت جڑی نا بہتر ہے بعد دنوں ختم کرنیاں ہیں ایک چھوٹکی دے زیرہ جراز ترکت استعمال ہوئے گا پیاز دے نال اور اے سانف تے میترے نے ایک اٹھکے نا تے اسی نا نو میرچان دے جڑی نا اے دی تیہ لگا مانگے تیہ لگا کے پھر اسی نا نو دوبارہ فرائی کرانگے نال ناریو جے بہت زبردست چیز بننا لیے اور گوشت اور بریانیاں دی چھوٹکی گار دینا لیہان لیے انہوں نے چاروں تالہ سپٹیاں کر کے دو دیں انہوں نے پکر چاہر کرانگے اور نال یہ دیچے اے مسالے دینے بھی ہی کر دیں آنگے بسم اللہ الرحمن الرحیم چند جبے لسن دے ہوئی اسے ایڈ ہو جانگے اور ٹماٹر ایو ایڈ سناری ایڈ ہو جائے گا تھوڑا آج نا پیاز جڑن ہے دے چلا جائے گا اے پانی ہو رسی اسے ایڈ کریں گے تقریبا نا اے دالا ہوگی نا 600 گرام چاروں تالہ ملکے اے دے چھے دو تو جڑے نا سوا دو کلو پانی اسے ایڈ کرتا ہے تے ہون سیٹی چلند آباد اسے انہوں پندرہ منٹ سلاوانگے ٹوٹلی اٹھارہ منٹ ہوئے گا تین میٹ سیٹی چلند لگ جاندے ہیں اور پندرہ منٹ سیڑنا ککر سلاوانگے تاکہ دال جینا کافی ار تک گھولندی شیپ چاہ جائے ہوئے جنی در دکھ ساری دال ریڈی ہو رہی ہے اسی اپنے مرچان دی پیلنگ کر لیں دے ہیں سونف اور میترے دردرے جائے کٹے نے ہونے دے چاہے تھوڑا جنا کالا نمک جائے گا اور تھوڑا جنا یہ دے چاٹ مسالہ ایڈ ہو جائے گا یہ تھوڑا ایڈران ہلکا جا سپائسی بن جائے گا تے انہوں سے طریقے ایڈران میس کر کے ہونے ہونے تیار ہو گئی جنہیں ایک بیج ریموو ہو سکتے ہیں انہیں کسی کر دیں آنگے اچھے طریقے در ایڈران کر کے بند کر کے راکھ دیں آنگے انہیں ساڑی دال گلندے بلکل کوڑ کولے اندرے کسی ہونے تیاری کر لیں مانگے ایک چمچہ ہسی دے جڑھنا سرسوان تیلے ایڈ کرانگے ایڈران کر دیں آنگے پیاز ایڈ کر دیں آنگے پیاز ہاف براؤن ہو جائے گھانا جنہوں پھر ہسی دے جڑھنا مرچے ایڈ کرانگے ایہ ہن ساڑی دال جڑی نا اس کنڈیشن چاہ گئی کوئی کوئی دانا بھی ثابت ہے باکی ساری دال جڑی نا گھول گئی ہے کافی حد تک حلیم دنال نا ملی جلدی شیب ہے دی ہو گئی ہے ایہ ہن ساڑا پیاز جڑی نا لائٹ براؤن ہو گیا ہے ہن سی دے چھے تجھے مرچا فیلنگ کر کے رکھیں ہن سی نا ہر یہاں ہن سی دے چھے ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحیم پیاز پل براؤن ہونتا کیا کیونکہ بلیک جڑی نا لے کے جانا گولڈن براؤن شیب جڑی نا ہے جس ٹیم ہو گیا نا ایڈ کرنا ہے دے چھے مرچا بھی تھوڑی نا فرائی ہو جانا گیا پھر ایسی تھوڑا جنائے زیرہ بھی آئیڈ کرنگی ہے ایہ ہن مرچا بھی تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو گیا نا ہن اسی دے چھے زیرہ آئیڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت ہی زبردست ٹیسٹ بنے گا لا جواب چیز بنے گی ایک دفعہ بنا کے لینا ٹرائی ضرور کرنا اور اگر میری ریسپی ٹرائی کرو اچھی لگ گئے تھے کمنٹ دسنا ضرور ایہ ہونہ ترکہ ریڈی ہون تک ہی سیرے تھوڑا جنہا دنیاں ایڈ کرانگے اور کٹیا ہیا ادرک ایڈ کرانگے اور نال ہی سادہ ترکہ بھی جلے ریڈی ہوگے ہونہ سیرے ترکہ بھی آئیڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسویں تیل سے بنیے اور یقین مانو کہ بچہ فالتی پہچان میں نہیں باندھی کہ سرسویں تیل ایڈ کٹا ہے یہاں کے گئے ہی سرسویں تیل سے بہت اچھا ہندہ ہے جہاں سیہ دہتے تھوڑی جنگڑینہ کریم ایڈ کرانگے راؤنڈ شیپ دے مجھے لو جی اگر میری ریسپ اچھی لگیا ہے تو کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا باقی طرح صاحب باستے دوما حسنے بستے روو عباد روو السلام علیکم